امران خان نے آخر کون سا ایسا مطالبہ کر دیا تھا جو غیر آئینی تھا جس کو پورا نہیں کیا گیا اور جس کی وضاحت کے لیے دی جی آئی ایس آئی کو پہلی بار میڈیا کے سامنے آ کر بتانا پڑا کہ امران خان غیر آئینی مطالبات کر رہے ہیں اس حوالے سے حامد میر کے انکشافات سامنے آ گئے سینئر صحافی حامد میر نے سابق وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے بتایا کہ وہ اپنے دور اقتدار میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجن سے غیر آئینی کاموں کے مطالبات کرتے رہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے جیو نیوز کے خصوصی ٹرانسلیشن میں بات کرتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ امران خان نے جنرل کمر جوید باجوا اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجن سے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کر کے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ امران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی سے پوچھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس پر ندیم انجن نے کہا کہ معاشی عدم استحقام اس وقت پاکستان کے تمام مسائل کی جڑھ ہے امران خان نے کہا کہ نہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ چور اور ڈاکو ہے حامد میر نے کہا کہ امران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا کہ نواز شریف آسل زرداری شباز شریف آپ انہیں اندر کر دے جس پر ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ میں ان کو اندر نہیں کر سکتا آپ اگر ایسا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ کر دے دیں حامد میر کا ایک کہنا تھا کہ عمران خان نے آرمی چیف سے ملاقات میں بھی یہی مطالبات ان کے سامنے رکھے لیکن انہوں نے عمران خان کو جواب دیا کہ پاک فوج آئین اور ذابطے کی پابند ہے کسی کو گرفتار کرنا نیب یا ایف آئی اے کا کام ہے ہم نے بطور ادارہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے حامد میر نے مزید کہا کہ عمران خان کے بار بار مطالبات پر آرمی چیف نے کہا کہ آپ کے مطالبات پر عمل درامت کے لیے تو مجھے آرمی چیف نہیں بلکہ آپ کی کرسی پر بیٹھنا چاہیے تھا حامد میر نے یہ بھی بتایا کہ مارچ کے مہینے میں جب تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران خان نے کہا کہ اسے ختم کروائیں جس پر آرمی چیف نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں آپ مخالفین کے ساتھ باتچیت کریں لیکن عمران خان کہتے رہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کو واپس کروانے کے لیے کوشش کریں انہوں نے مزید بتایا کہ جنرل کامر جوید باجوہ عمران خان کو مسلسل سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ پاکستان میں سیاسی استحقام پیدا کریں آپ نے جو افغانستان کے حوالے سے بیان بازی کی ہے اس وجہ سے ہمارے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں اس لیے آپ امریکہ سے متعلق بیان بازی کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں حامد میر کا ایک کہنا تھا 11 مارچ کو جنرل باجوہ کامرہ ایک فائل لے کر گئے جس میں سائفر موجود تھا جنرل باجوہ نے عمران خان کو سائفر دکھایا اور بتایا کہ اس میں امریکی وزارت خارجہ نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے جس پر عمران خان نے کہا کہ اس طرح کے سائفر آتے رہتے ہیں یہ تو معمول کی بات ہے